بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چار چیزیں چہرے کا نور ختم کر دیتی ہیں آج میں آپ کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے فرمان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے زندگی میں یہ چار چیزیں آ جائیں تو اس کے چہرے کی رونک چلی جاتی ہے اس کا چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے اور اس کے گھر کی خوشیاں اور سکون جاتا رہتا ہے دوستو جیسا کہ آپ سب کو علم ہے ہر انسان اپنی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیوں نہ آج آپ کو وہ باتیں بتائیں جائیں جن سے اگر آپ پریز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونکی ہو جائے گا مکمل جاننے کے لیے نیچے کلیٹ کریں یعنی آپ کے چہرے پر رونک آ جائے گی نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں بھی ملنی شروع ہو جائیں گے دوستو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے سے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے عزت نہ کرنا یعنی جو انسان کسی چیز کی عزت نہیں کرتا اور اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں چاہے وہ کسی انسان کے بارے میں ہو چاہے وہ روزی کے معاملے ہو کسی چیز کے بارے میں بھی ہو جو سرکس ان کی عزت نہ کرے اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے کرنے سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرے سے رونک ختم ہو جاتی ہے دوستو اکثر لوگ کسی کام کو غلط کام کو جب کرتے ہیں تو ان کے دل پر ذرا بھی خوف پیدا نہیں ہوتا ان کے لئے فرمایا گیا گیا اگر وہ اس چیز سے پریز کر لیں تو ان کے چہرے کی رونر بھی برقرار رہے گے اور خوشیاں بھی انشاءاللہ مزید آتی جائیں گے لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں چہرے پر رونک رہے اور خوشیاں ملتی رہیں تو پریزگار بن جائیں وہ فداری قائم کریں دوتروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں کبھی جھوٹ مت بولیں اور کبھی بھی زندگی میں زنامت کریں اگر ایسا ہو تو آپ کے چہرے کی رونک بھی جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا عمل بھی بتاتے جاتے ہیں کہ اگر جن لوگوں کا چہرہ بے رونک ہو چکا ہے اور ان کے چہرے پر دھاگ دپے ہیں سے آئی ہے ان کا چہرہ دیکھنے والے کو عجیب محسوس ہوتا ہے تو اس کے لئے آج ایک عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ نے وہ عمل کیسے کرنا ہے جو آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس پانی پر آپ نے سات دفعہ سورت فاتحہ پڑھنے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ام الدین ایاکن عبودو ایاکن ساعین اہدین السراط المستقیم سراط اللذین نمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولزالین دوستو سات دفعہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھ کر اس پانی پر حکم مار دینی ہے اور اس پانی کو اپنے پی لینا ہے انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونک ہی رونک پیدا ہو جائے گی یہ عمل اپنے پاک حالت میں کرنا ہے جو مردaurتی عمل کرنا چاہتے ہیں وہ پاک حالت میں ہی عمل کریں اور پانی پر دھم کر کے اس پانی کو پی لیں انشاءاللہ آپ کے تہرے پر رونک ہی رونک پیدا ہو جائے گی اور آپ کا چہرہ منور ہو جائے گا دوستو یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت سے ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں بہت سے کریموں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر بھی چہرہ صاف نہیں ہو پاتا تو ان کے لیے آج یہ بہت ہی خاص عمل ہے اگر وہ آئے سے شروع کر لیں تو پھر دیکھیں ان کا چہرہ کیسے چمکنے لگے گا دوستو امید کرتے ہیں آج کی آپ کو ہمارا عمل اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لیے بہت فیدامن ثابت ہوگی عمل اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں